بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گول نیوز چینل کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 18 دسمبر 2030 بات کریں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ نے ابھی تک جو اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 2027 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا ہے وہ لگا ہے 2015 ڈالر پر آنس پر اور جس وقت یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 2023 ڈالر پر آنس پر انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب صرف ہمارے پاس اس سال میں آج کا دن نکال کر چار دن ہیں تو اس کے بعد مارکیٹ میں کرسمس کی چھٹیوں کا آغاز ہو جائے گا لہٰذا یہ اس بار کی جو کلوزنگ ہوگی یہ مارکیٹ کی ویکلی کلوزنگ بھی ہوگی منتلی کلوزنگ بھی ہوگی اور یلی کلوزنگ بھی ہوگی مارکیٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت مارکیٹ 2015 سے لے کر 2027 کے درمیان سٹک ہے اور جب سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو اسی کے درمیان ہی گردش کر رہی ہے یہاں پر مارکیٹ کے پاس دو راستے ہیں اگر تو مارکیٹ یہاں سے اوپر کی جانب موف کرتی ہے تو اس کا فرس ریزسٹنس ایریا بنے گا دو ہزار پچاس ڈالر پار آنس پر اور اس سے اگلا جو لیول ہوگا وہ دو ہزار ستر کا ہوگا اور دوسری جانب اگر مارکیٹ نیچے کی جانب موف کرتی ہے تو انیس سو ٹانوے کی جو سپورٹ ہے وہ مضبوط ترین سپورٹ تصور کی جاری ہے تو انیس سو ٹانوے سے اگر مارکیٹ گرتی ہے تو یہ انیس سو پچاسی تک جائے گی اب اگر دیکھا جائے تو اس سفتے جو مارکیٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ اسی کے درمیان گردش کرے گی یعنی یہ دو ہزار سے لکر دو ہزار پچاس کے درمیان ہی گردش کرے گی کیونکہ آگے جا کے کلوزنگ بھی آ رہی ہے تین طرح کی کلوزنگ آ رہی ہے اور لوگوں کی کوشش یہی ہوگی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پاس کیش ہولڈ رکھیں ڈالر انڈیکس کے اگر بات کی جائے تو قدر بہتری آئی ہے اس وقت ڈالر انڈیکس ایک سو دو شارعہ پانچ دو چھے پر ہے بٹکوین کے ریٹ میں بھی آئی تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور اس وقت بٹکوین اک تالیس ہزار چار سو بیس ڈالر کا ہے پاکستان سٹاک ایک سینج کی اگر بات کی جائے تو ہفتے کے پہلے ہی روز مارکیٹ نیگٹیبلی بند ہوئی ہے اور آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس نو سو پچیس پوائنٹ مائنس کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں اور مارکیٹ کی جو نفسیاتی حدود رہی ہے وہ پینسٹھ ہزار دو سو چار پوائنٹس پر ہے اس دوران مارکیٹ نے جو اپنا ہائی لگایا وہ چھے سٹھ ہزار پانسو چھے سی پوائنٹس پر ہے اور جو لو لگا وہ پینسٹھ ہزار چونسٹھ پوائنٹس پر ہے مارکیٹ کے لیے کل کا دن بہت زیادہ اہم ہوگا اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر تو مارکیٹ چونسٹھ زار سے نیچے کی جانب جاتی ہے تو مارکیٹ کریکشن فیز میں جا سکتی ہے اور اگر مارکیٹ کل کے دن میں یعنی چونسٹھ اور پینسٹھ کے درمیان گردش کرے گی تو امید کی جائے گی کہ مارکیٹ یہاں پر رکھ کر اوپر کی جانب جا سکتی ہے ابھی کیونکہ مارکیٹ میں سیلنگ پریشر ہے جس کی وجہ سے ریٹ نیچے آ رہے ہیں اور اگر یہاں سے مارکیٹ بائنگ ایرے میں داخل ہو جاتی ہے جو حلاتوں واقعہ نظر آ رہے ہیں جو زمینی حقائق ہیں یا دوسرے سیاسی حقائق ہیں وہ فیل وقت اس کے فیور میں ہی ہیں اور یہاں پہ یہ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکونڈ ڈیفیسٹ ہوتا تھا یعنی جو پاکستان کا خسارہ تھا وہ پلس میں چلا گیا ہے یعنی خسارہ خسارہ نہیں رہا بلکہ پاکستان کا کرنٹ اکونڈ پلس بن گیا ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے مارکٹ کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے کہ مارکٹ ایک بڑی ڈیپ لے تو اس ڈیپ میں ان لوگوں کے لیے ایک اچھا چانس ہوگا جو مارکٹ سے اٹھالیس ہزار یا پچاس ہزار کے لیول پر کوئٹ کر گئے تھے ڈالر کی اگر بات کی جائے تو آج انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ پانچ پیسے کمی کے ساتھ 283 اشاریہ 21 پیسے پر کلوز ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمتیں خرید 282 اشاریہ 25 پیسے ہے سعودی ریال پی 76 اشاریہ 10 پیسے پونڈ سٹرلنگ 356 اشاریہ 20 پیسے یورو کا ریٹ 307 روپے اور یو اے دھرمز 76 اشاریہ 90 پیسے ہے فیل وقت ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں میں بھی مزید نیچے آ سکتا ہے پاکستانی روپے پر پریشر فیبری کے مہینے میں آئے گا جب پاکستان نے کرزے کی مد میں 25 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ کے حوالے سے تو آج جو چاند صاحب کا ریٹ آیا وہ 2,17,200 روپے پر تولہ تھا مگر جو کلوزنگ دی ہے مارکٹ نے اس وقت 24 کئرڈ گولڈ ریٹ کی وہ 2,16,500 روپے پر تولہ ہے اسی طرح اگر 18 کئرڈ کو دیکھا جائے تو 18 کئرڈ گولڈ ریٹ 1,62,375 روپے پر تولہ ہے 21 کئرڈ گولڈ ریٹ 1,99,438 22 کئرڈ گولڈ ریٹ 1,98,458 روپے پر تولہ پٹھور کی اگر بات کی جائے تو پٹھور کا ریٹ 2,14,000 روپے پر تولہ ہے اور چاندی کی اگر بات کی جائے تو چاندی کا ریٹ 2,620 روپے پر تولہ ہے آنے والے دنوں میں اگر گولڈ کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت جو گولڈ پینڈ کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پر ڈپینڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہے تو پاکستان میں گولڈ کا ریٹ کچھ اوپر جا سکتا ہے ادروائز گولڈ کا ریٹ ڈالر کے ساتھ نیچے آتا جائے گا تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انچاللہ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ